بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین آپ سن رہے ہیں شہرہ افاق نوول میں ایک جاسوس تھا جس کے مصنف ہیں محترم تارک اسماعیل ساغر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی تو آئیے محترم ناظرین و سامین ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی اٹھارویں قسط کی جانب گاؤں کے ایک کونے میں بنے سانسیوں کے اڈے سے میں نے ایک ربڑ کا بلاڈر شراب سے بھروا لیا اور اسے اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالا اب میں ایک غیر قانونی حرکت کا مرتقب تھا اور ناجائز طریقے سے ایک خفیہ اڈے سے شراب خرید کر دوسرے کسی گاؤں یا شہر میں فروخت کرنے جا رہا تھا دن کو ممکنہ تلاشی کے پیش نظر میں نے رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا یہ تھا میرا نیا بھیس شام ڈھلے میں گاؤں کے پرلی طرف واقع ان کھیتوں کے نزدیک کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا جن سے کچھ فاصلے پر یہ مورچہ بندیاں کی گئی تھی اس سے آگے جانا فلحال ناممکن تھا وہیں ایک کمات کے کھیت میں میں نے ڈیرے ڈال دیئے اور رات کی تاریکی کا منتظر ہو گیا تقریباً دو گھنٹے میں وہاں چھپا رہا میرا ذہن اس دوران میں مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہا کبھی پونم کبھی سندر شنہ اور کبھی اپنا پیارا ملک جہاں عزیز و اقارب دیدہ دل پر شرح کیے میرے منتظر تھے ان کے دعاوں کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے یہاں بخوبی دکھائی دے رہے تھے میرا ایمان تھا کہ جب تک میری قوم اپنے سپاہیوں کے لئے دعا گو ہے ان پر آنچ نہیں آئے گی دشمن کا بے شمار اسلحہ اور بے تہاشا جنگی جنون میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا وہ اپنی دانست میں میرے پاکستان کو مٹانے کے وہم میں مبتلا تھا ہم بقا کی جنگ لڑے تھے اور بقا کی جنگ لڑنے والے ہارا نہیں کرتے مختلف جیپوں کی جلتی بجھتی روشنیاں مجھے وہاں ہونے والی نکلو حرکت کا احساس دلا رہی تھی جب چاروں طرف سرناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس اندھیرے میں نہ چمکیں تو میں نے بھی اللہ کا نام لے کر قدم اس طرف بڑھا دئیے میں بڑی احتیاط سے کھیتوں کے بیچوں بیچ سنبھل سنبھل کر پاؤں رکھتا اس طرف گامزن تھا کیونکہ یہ خطرہ تلوار کی طرح ہر وقت میرے سر پر لٹک رہا تھا کہ دشمن نے یہاں مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہوں گی جن پر کسی بھی وقت میرا انجانے میں پڑھنے والا قدم کوئی قیامت ڈھا سکتا تھا ذرا سا دباؤ کسی بارودی سرنگ پر پڑھ جاتا اور میرے پرخچے اڑ جاتے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا میں کچھوے کی رفتار سے اپنے حدف کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے جیسے میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا میرے خون کی گردش میں تیزی آتی جا رہی تھی ایسے مواقع پر رہ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کاش میں کمانڈو ہوتا اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا مجھے اندھیرے میں دو تین لال ٹینے جلتی نظر آ رہی تھی جو مختلف خیموں کے باہر ٹنگی تھی ان خیموں میں ان اسلحہ جات سے متعلق عملے کا قیام تھا یا پھر وہ کیموفلاج کرنے کے لیے گاڑے گئے تھے میں اب منزل پر پہنچ چکا تھا مختلف نصب شدہ آلات نے ایک خطرناک اسلحے کی موجود کی کا انکشاف مجھ پر کر دیا تھا جدید ترین اور انتہائی موثر آٹوماتک میزائل سسٹم یہاں نصب تھا یہ وہ روسی میزائل تھے جو دشمن نے حال ہی میں حاصل کیے تھے اور جن کے خودکار نظام فائرنگ سے کسی حملہ آور تیارے کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتے تھے جیسے ہی حملہ آور تیارہ ریڈار کے مخصوص علاقے میں داخل ہوتا وہ ایک خودکار نظام کے ذریعے اس کی اطلاع فوراں میزائل کے فائرنگ سرکٹ کو کر دیتا تھا جو تیارے کو فائرنگ رینج میں لے آتا جیسے ہی تیارہ فائرنگ کی حدود میں آتا ایک اور خودکار نظام کے ذریعے خود بخود فائرنگ پوش بٹن حرکت میں آ جاتا نسب شدہ میزائل اپنے ہینگر سے نکل کر اس کے تاقب میں لپکتا اور چند لمحوں میں تیارے کو جا لیتا یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا اور پائلٹ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوتی تھی جب اس کا تیارہ نشانہ بن چکا ہوتا میں رینگتا ہوا اپنے حدف کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا قریباً دس پندرہ منٹ تک میں وہاں موجود مختلف چیزوں کا جائزہ لیتا رہا اپنے مطلب کی تمام اطلاعات مجھے حاصل ہو چکی تھی اب میں مخالف سمت میں پیچھے ہٹ رہا تھا اس کامیابی پر خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور میں کافی حد تک لاپرواسہ اس پکڈنڈی پر روان دوان تھا جو مجھے پکی سڑک تک لے جاتی ابھی بمشکل ایک ڈیڑھ فرلانگ ہی چل پایا تھا کہ جب اچانک ہالٹ کی دو تین آوازیں وقفے وقفے سے گونجی میں پیٹرولنگ پارٹی کے جو رات کو ایسے علاقوں میں گشت کے لیے نکلتی ہیں ہتھے چڑ گیا تھا چاروں طرح سے آنے والے آوازوں نے مجھے گھیرے میں پھس جانے کا یقین دلا دیا تھا اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو درجنوں گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو جاتی سوائے ہتھیار ڈالنے کے اور کوئی چارہ اکار نہیں تھا میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور فورا ہاتھ اٹھا دیئے کون ہے گورخہ لہجے میں کسی نے چلاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی ٹورچ کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دیں تھیلہ میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑا کیا یہ دوسری آواز سنائی دی اور آنے والے نے مجھے زوردار لات رسید کر دی بے خیالی میں میں اُلٹ کر پرے جا گرہ آنے والے نے تھیلے میں سے شراب کا بھرا ہوا بلیڈر نکال لیا اس اسنا میں تین چار مسلح پوجیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا کدھر جاتا تھا اس گورخے حوالدار نے پوچھا جس نے مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا تھا صاحب صاحب گریب آدمی ہے بال بچوں کی روٹی کے لیے ذرا سا دھندہ کرتے ہیں شہر جا رہا تھا میں نے شراب سے بھرے بلیڈر کی طرف اشارہ کیا کیونکہ تھیلہ اٹھانے والے نے اسے سونگ کر اس میں شراب کی موجودگی کی اطلاع کر دی تھی ابے تیرے گریب کی ایسی کی تیسی حوالدار نے میری پسلیوں میں ٹھوکر ماری اٹھ سالے ابھی تیرا دھندہ کرتے ہیں اس نے حکم دیا اس سے پہلے کہ میں سبل کر کھڑا ہو سکوں ایک اور زوردار لات میری پیٹ پر پڑی اور میں مو کے بل پرے جا گیرا مسکری کرتے سالہ ایک نائک بولا اس نے بھی میرے پہلوں میں لات جما دی دوسرے سپائیوں نے بھی اس کار خیر سے محروم رہنے میں آر سمجھتے ہوئے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا میں نے اپنا سر کونیوں میں چھپا لیا قریباً پانچ چھ منٹ بعد جب میں مار کھاتے کھاتے ادھ موہ ہو چکا تھا تو انہوں نے میرے بازو کندھے پر رکھی چادر سے پیچھے کی طرف بان دیئے اور مجھے دھکے مارتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف چل دئیے اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے چکرا دیا تھا فرار کی راہیں مزدود اور دشمن سر پر مسلط ظالموں نے اس بے دردی سے پیٹا تھا کہ بدن کا روان روان فریادی بن گیا خصوصاً پسلیوں پر پڑھنے والی ضربات سے اٹھنے والی ٹیسے تو جان نکالے دیتی تھی لیکن سوائے صبر کے اور چارہ تھا ہی کیا مجھے وہ دھکے دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف لے جا رہے تھے اور جیسے ہی میں چلتے چلتے لنگڑاتا ایک زوردار لات ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے رسید کر دیتا تکلیف اور غصے کی میلی جولی کیفیت سے میرا خون کھولنے لگتا تھا جی چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک آدھ کو تو مار ڈالوں خاپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑیں لیکن یہ سب کچھ جذبات کی حد تک ہی صحیح دکھائی دیتا تھا چیخنا چلانا میرے منصب کو زیب نہیں دیتا تھا لیکن مجھے خود کو ایک گھٹیا درجے کا جرائم پیشہ شخص ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا بہرحال ضروری تھا یہ میرے صبر کے امتحان کا بہترین وقت تھا اور مجھے خود ہی اپنا ممتہن بننا تھا میری آزمائش کی گھڑی آ گئی تھی اور اب یہ میری اداکارانہ صلاحیتوں پر ہی منحصر تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے متعلق مزید سوچنے کا موقع دوں یا وہ مجھے معمولی سا جرائم پیشہ شخص ہی جانے کربو عزیت کے ایک لا متناہی سلسلے سے گزار کر بلاخر وہ موزی مجھے اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس لے آئے اس دوران میں پل بھر کے لیے بھی اپنے فرائے سے غافل نہیں رہا تھا اور ہائے ہائے کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں مسلسل وہاں موجود اسلحہ جات پر لگی ہوئی تھی تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی ابھی رات کے بمشکل بارہ بجے تھے خیریت گزری کہ کمانڈنگ آفیسر کو سوتے سے نہیں جگانا پڑا ورنہ وہ بھی اپنی نید میں خلل پڑھنے کا غصہ مجھ پر ہی نکالتا میرے بازو کھول دیے گئے تھے کون ہے یہ اس نے کڑکدار آواز میں میری بجائے ان موزیوں سے پوچھا جو مجھے یہاں تک گھسیٹتے ہوئے لائے تھے خیریت یہ گزری کہ وہ پنجابی تھا ورنہ اس سوال کی نوبت کافی دیر بعد آتی بجائے میرے سیادوں کے اس کا جواب میں نے دیا اور اپنی تمام تر اداکارانہ صلاحیتیں بروے کار لاتے ہوئے گڑ گڑا کر اس کے پاؤں پکڑ لئے مہراج جی دیا کرو مہراج جی دیا کرو میں نے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے گھگیانا شروع کر دیا سر یہ کھیتوں میں گھوم رہا تھا ایک حوالدار بولا اس کے ساتھ ہی مجھ سے برامت شدہ شراب کا بلیڈر انہوں نے سامنے رکھ دیا اوہ شٹ اپ یہ تمہارا کام ہے یا پولس کا اس نے انہیں انگریزی میں ڈانٹ پلانے کے علاوہ دو تین محذب گالیوں سے بھی نواز دیا اٹھو اٹھو کھڑے ہو جاؤ اس نے مجھے ٹھوکر مارے بغیر حکم دیا میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا شاید وہ میری فیس ریڈنگ کر رہا تھا مگر اسے یہاں سوائے خوف گھبراہٹ اور بزدلی کے اور کیا مل سکتا تھا کیا نام ہے تمہارا اس نے مجھ سے نارمل لہجے میں پوچھا بھیکو مہراج جی میں نے ہاتھ بانتے ہوئے کہا کیا کام کرتے ہو اس نے میری رہائش اور گھر بار کے مطلق پوچھنے کے بعد کہا مائی باپ چھوٹا موٹا دھندہ کر لیتے ہیں میں نے بدستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پر پھر ڈالی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے اسی حوالدار کو حکم دیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پولس کو سونپ آئے میری جیب سے نکلنے والے پیسے اس نے مجھے لوٹا دینے کا حکم دیا تھا بلیڈر بھی پولس کے حوالے کرنے کو کہا گیا میں نے بتیرے ہاتھ جوڑے التجائیں کی کہ مجھے پولس کے حوالے نہ کیا جائے لیکن اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور حوالدار کو مجھے لے جانے کا حکم دیا حوالدار آہستگی سے میرا بازو پکڑ کے مجھے باہر لے آیا ایک بلا تو ٹل گئی تھی اب دوسری مصیبت کا سامنا تھا میں نے سکھ کا سانس لیا مجھے یہ تو اتمنان ہو چکا تھا کہ اب پولس مجھے جاسوس نہیں سمجھے گی کیونکہ میں آرمی تفتیش بھگت کر ان کے پاس آ رہا تھا یہاں تو جھوٹ بولنے سے جان بچ گئی تھی مگر پولس کو اپنی شناخت کیسے کرواؤں گا بابو جی کا ایڈرس تو بتانے سے رہا یہ تھے وہ خیالات جو رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہے تھے اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ پولس کے چکر میں پڑ کر پندرہ بیس دن اور ضائع ہو جاتے جبکہ یہ اطلاعات جو میں نے حاصل کی تھی اتنی اہم نویت کی تھی کہ ان کا فوراں محفوظ ہاتھوں میں پہنچنا ضروری تھا حقیقت تو یہ ہے کہ میرا جسم بھاگنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا لیکن بھاگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا اگر پولس کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ڈوج کر رہا ہوں تو وہ میری اصلیت تک پہنچ سکتے تھے پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بھارتی پولس ہر نئے ملزم کا استقبال کپڑے اتار کر کرتی ہے اور وہ صورت میری شناخت کرنے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہنے دیتی تھوڑی دیر بعد حوالدار ایک ڈرائیور کے ساتھ مجھے جیپ میں تھانے کی طرف لے جا رہا تھا یہاں سے نزدیکی تھانہ شریحرگو بند پور کا ہی ہو سکتا تھا جو کم از کم پندرہ بیس کلومیٹر دور تھا اور رات کے پچھلے پہر اس لہلہاتی فصلوں سے بھرپور علاقے میں بھاگنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے تھے حوالدار کو شاید میری بزدلی کا یقین ہو چکا تھا کیونکہ اس مرتبہ اس نے میرے ہاتھ نہیں باندے تھے اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اس نے مجھے اس قابل ہی نہیں جانا تھا کیونکہ جب سے میں گرفتار ہوا تھا مسلسل ہائے ہائے اور شما کردو مہارات جی شما کردو مہارات جی کی گردان سنا رہا تھا میری جیب میں قریباً دھائی سو روپیہ کیش موجود تھا جو اس نے مجھے واپس لوٹا دیا تھا ڈرائیور تو غیر مسلح تھا لیکن حوالدار کے پاس ضرور آٹومیٹک رائیفل تھی یہ الگ بات کہ وہ لوڈ نہیں تھی اور ہوتی بھی کیسے وہ کسی جاسوس یا فوجی بھگوڑے کو نہیں ایک تھرڈ کلاس مجرم کو پولس کے حوالے کرنے لے جا رہا تھا جیپ ابھی کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی حوالدار اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے جیپ پر چھت نہیں تھی اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والی جیپوں کی طرح یہ چاروں طرف سے کھلی تھی حوالدار نے سگرٹ سلگا لیا تھا وہ سگرٹ کے کش لگاتا کبھی کبھی مڑ کر دیکھ لیتا اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھا کر رہ جاتا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دو سو روپے نکال لیے اور اس کی طرف بڑھا دیے مہارات جی اگر آپ نے ضرور ہی مجھے پولس کے حوالے کرنا ہے تو یہ رکھ لیجئے کم از کم مجھے یہ اتمنان تو رہے گا کہ میری رقم سینہ کے کام آئی ہے پولس تو فوراں میرے پیسے چھین لے گی یہ فکرہ میں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ ڈرائیور بھی سن لے اس نے جیپ چلاتے چلاتے پلٹ کر میری طرف دیکھا حوالدار شش و پنج میں پڑ گیا تھا رشوت دیتا ہے سالے اس نے مجھے ڈانٹ پلائی مہارات جی رشوت دو سو روپے کی تو نہیں ہوتی میں نے ہاتھ بانتے ہوئے کہا دو چار فکروں کے تبادلے کے بعد حوالدار بلکل ہی پگھل گیا بھائی ہماری تمہاری دشمنی تو نہیں ہے میں تو تمہیں چھوڑ دیتا لیکن اب تو بات افسروں کے علم میں آ چکی ہے کوئی بات نہیں مہارات جی کبھی ہمارے ڈیرے پر آئیے گا آپ کی اور سیوا بھی کریں گے میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے ڈرائیور اس اسنا میں مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھتا رہا تھا رکھ لیجی حوالدار صاحب بیچارے کا من خوش ہو جائے گا اس نے حوالدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور اس نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوسرا نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیا پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی تیپ آ گیا اب شراب کی باری تھی میں نے ان سے صرف دو گھونٹ پینے کی درخواست کی تھی جو انہوں نے مان لی لیکن جب بلیڈر کا مو کھلا اور اس کی مہک نتھوں میں گھسی تو ان کے مو میں بھی پانی آ گیا وہاں کوئی برطن تو تھا نہیں میری منت سماجت پر پہلے حوالدار نے دو تین لمبے لمبے گھونٹ بھر لیے پھر ڈرائیور نے اپنی باری آنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر بلیڈر حوالدار کی طرف بڑھا دیا اور دوبارہ دونوں نے یہی عمل دھورایا جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ کام ہو چلا ہے تو بلیڈر خود تھام لیا اور مو دوسری طرف کر کے نیچے جھگتے ہوئے شراب بہا کر باقی بلیڈر پھر انہیں تھما دیا سانسیوں کے گھر کی نکلی پہلے توڑ کی شراب نے چند منٹ کے اندر ہی ان کے دماغ گرم کر دیئے رہی سہی قصر ہوا نے پوری کر دی اور اب وہ دونوں بقاعدہ نشے میں جھومنے لگے تھے ڈرائیور نے تو انچی آواز سے گانا بھی شروع کر دیا تھا ابھی تک ہم کھیتوں کے سلسلے ہی میں سفر کر رہے تھے اور اس سڑک تک نہیں پہنچے تھے جو شریحر گو بند پور کو جاتی ہے دوسرا منحلہ بھی بخیر و خوبی تیپ آ گیا میں نے ایک خاص سے لمبے کھیتوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ کر ڈرائیور کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے رکنے کو کہا مہاراج جی ذرا پشاب کروں گا میں نے شرابیوں کے سلہجے میں بات کی میں بھی کروں گا ڈرائیور کو مکمل چڑ گئی تھی وہ میرا انتظار کیے بغیر جھومتا ہوا نیچے اتر گیا حوالدار جس نے اس اسنا میں قریباً دس بارہ بیڑیاں پھونک ڈالی تھی لڑ کھڑاتی زبان سے بولا اوے بھاگنا جانا کیا بات کرتے ہو حوالدار جی اب تو یہ اپن کا یار ہے اور بھاگے تو گولی مار دینا سالے کو میری بجائے ڈرائیور نے نشے سے لڑ کھڑاتے ہوئے جواب دیا اور میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا پھر ہم دونوں بد مست شرابیوں کی طرح جھومتے گاتے قریبی کھیت میں جاگھوسے حوالدار نے موقع غنیمت جان کر بچے کچھے بلیڈر سے مو لگا لیا اسے کچھ زیادہ ہی مزا آنے لگا تھا کھیت کے ایک کونے پر تو ڈرائیور بیٹھ گیا اور دوسرے سرے سے میں اندر جاگھوسا پھر اندر ہی اندر بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتے چلتے میں کھیت کے دوسری طرف جا نکلا اور اس کے بعد تو جیسے مجھے پر لگ گئے کھیتوں کے بیچوں بیچ میں نے قریباً تین چار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا نہ جانے اس وقت اتنی طاقت مجھ میں کہاں سے عود کر آئی تھی یا تو یہ حال تھا کہ درد اور تھکاوٹ نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا اور اب یہ عالم تھا کہ اپنی جسمانی تکالیف سے بے نیاز ہو کر میں پوری طرح مائل با پرواز تھا اس اسنا میں البتہ میں نے اس بات کا ضرور خیال رکھا تھا کہ میری سمت درست ہے میں کھیتوں کے اندر ہی اندر کس طرف جا رہا ہوں اس کا مجھے علم نہیں تھا اپنے کندے پر رکھی چادر کو میں نے مضبوطی سے کس کر دہاتھیوں کی ماند باندھ لیا تھا خیریت یہ گزری کہ راستے میں کسی سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی اس کے علاوہ میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ دہاتوں سے بچ کر سفر کروں کیونکہ کسی دہات کے نزدیک کابو آ جانے کی صورت میں مجھے چور سمجھا جاتا اور ان دہاتوں کی روایت تھی کہ وہ چور کی ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد پولس کے حوالے کرتے تھے اس سے پہلے نہیں ذرا سکون میسر ہوا تو زخم ہرے ہونے لگے چھپے کرب نے سر اٹھایا اور میں ٹوٹنے لگا یوں لگتا تھا جیسے کسی ماہر لوہار نے میرے جسم پر ہتوڑے برسائے ہوں خصوصا پسلیوں کی تکلیف تو بے حال کیے دیتی تھی زخموں سے ٹیسیں اٹھتی تو یوں لگتا جیسے اب جان گئی کے گئی بہرحال میں نے زبط کا دامن تھامے رکھا اور بغیر رکے اپنا سفر بھی جاری رکھا راستے میں آنے والے ایک ٹیوب ویل پر کسی نے پگڑی سکھانے کے لیے ڈال رکھی تھی اسے میں نے گلے میں ڈال لیا اور تلوے سہر کے قریب سر پر باندھ لیا اب میں مکمل سکھ نظر آ رہا تھا کیونکہ پچھلے آٹھ دس دن سے میں نے داڑی نہیں مڈوائی تھی خدا کا شکر ہوا کہ میرے چہرے پر مار پیٹ کا کوئی نشان نہیں تھا جسم کے گرد میں نے چادر لپیٹ رکھی تھی اس کے علاوہ بھی کمیز پر پہنی جرسی نے میلے کپڑوں کو کسی حد تک چھپا لیا تھا ایک کوئے سے میں نے موہات دھوے اپنے کپڑوں پر تنقیدی نظر دوڑائی اور اتمنان کر لینے کے بعد نزدیکی گاؤں کے گردوارے کی سمت چل دیا جہاں سے گرنتھی کے پاٹ کی آواز آنے لگی تھی گردوارے میں حضب توفیق بہت سی متجسانہ نظروں نے میرا خیر مقدم کیا کڑا پرشاد چھکتے ہوئے ایک دو سرداروں نے میرا جگرافیا بھی پوچھا جو میں نے انہیں مطمئن کرنے کی حد تک بتا دیا یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور گردوارے کے لنگر سے چائے پی کر چل دیا مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے اور نہ ہی ڈر کے مارے ابھی تک کسی سے گاؤں کا نام پوچھا تھا بجائے عام راستوں کے میں نے پکڈنڈیوں پر سفر کرنا مناسب جانا تھا ایک مرتبہ پھر کھیتوں کے لا متناہی سلسلے میں گم ہو کر بل آخر میں دوپہر کے وقت ایک سڑک پر جا پہنچا اپنے صبر و ضبط کا میں نے خوب خوب امتحان لیا تھا سڑک کے کنارے کونے میں ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے اور نائی نے مل کر ایک درخت کے نیچے ڈیرہ جمع رکھا تھا موقع مناسب جان کر میں نے یہاں داڑی سے نجات حاصل کی کیونکہ اس ہلیے میں گھر جا کر میں خامخواہ ان لوگوں کو شک میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا نائی کو تفتیش کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ پر روپے کا نوٹ رکھ کر آگے روانہ ہو گیا سڑک پر لگے ایک سنگے میل سے مجھے علم ہوا کہ یہ سڑک بھٹالے کو جاتی تھی قریباً ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر میں ایک جگہ بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا پگڑی کو اب پٹکے کی شکل میں میں نے گلے میں لٹکا لیا تھا اور بادیوں نظر میں میں کوئی برہمن زمیندار دکھائی دے رہا تھا قریباً پندرہ منٹ کے جان لیوہ انتظار کے بعد ایک لوری کی شکل دکھائی دی جو مخالف سمت سے آ رہی تھی میں نے ہاتھ دیا اور لوری قریب آ کر رک گئی میں نے بٹالہ کا ٹکٹ لیا اور کونے والی ایک سیٹ پر ٹک گیا ذرا سکون میسر آیا تو کئی سوئے فتنے جاگ اٹھے زخموں کی تکلیف تو تھی ہی اب بھوپ پیاس بھی جان کو آ گئی نکاہت کا یہ عالم تھا کہ لاکھ زبد کے باوجود پلکیں خود بخود جھکی جاتی تھی اپنی ممکنہ جسمانی کمزوریوں پر کابو پانے کے لیے مجھے خود سے لڑائی لڑنا پڑی اور ذہن و جسم کی اس کشم کش میں بٹالہ بس ٹینڈ قریب آ گیا بس کے رکھتے ہی میں نے قریبی میڈیکل سٹور کا رخ کیا اور ایسپرین کی گولیاں خرید کر نزدیکی ہوتل میں جاگھوسا جب چائے کے ساتھ گولیاں اور بند زہر مار کیا تو کسی حد تک میرے اوسان بحال ہوئے اردگرد کے محول کا جائزہ لیا تو چھٹی حس بھی جاگ اٹھی اور میری فسل تھی ہوئی نگاہیں بلاخر اس ذات شریف پر مرتقض ہو گئیں جو ٹک ٹکی باندھے جانے کب سے مجھ پر نظریں جمائے قریبی میز پر براجمان تھا شاید بس ہی میں اس نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا تھا اور اب کسی کارنامے کی امید لیے میرے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا تھا اس کی متشکک نظریں ہی اس کی پہچان کے لیے کافی تھی ذرا دم کو جسمانی اور ذہنی عذیت سے نجات ملی تھی کہ اب نئی افتاد آن پڑی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے چینل کا سبسکرائبر بن کر پیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹفیکیشنز ملتی رہیں